نمسکار دوستو لیٹ انڈیا لاو ایسو سیٹس کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو یہ جو ویڈیو ہے وہ انمیرٹ کپل کے بارے میں ہیں ایسے کپل جو کبھی کبھار ایسا سوچتے ہیں کہ ان کو ہوتل میں جانا ہے اسٹے کرنا ہے کئی بار ایسے کپل بھی جاتے ہیں جو جنویلی جیسے ان کو ایکجام دینے کے لیے جانا ہوتا ہے یا کسی بھی دوسرے کام کی وجہ سے جانا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایفورڈ نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ ایک ہی کمرہ لینا چاہتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں رہنا چاہتے ہیں تو یدی آپ ہوتل میں جا رہے ہیں آپ چاہے آپ دونوں کے بیچ میں کسی بھی پرکار کا پریم سمبند ہو یا پھر آپ کسی ایسے ریجن کے وجہ سے گئے ہیں جس میں آپ ایسے نہیں ایفورڈ کر سکتے ہیں اور ایک ہی ہوتل میں آپ کو روکنا پر رہا ہے تو کیا آپ کو کسی بھی پرکار سے ہوتل والے یا کوئی پولیس آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس کے بارے میں کیا قانون ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھئے کیونکہ ادھوری جنکاری کبھی بھی آپ کو بہت بڑے مسئیبت میں فسا سکتا ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھئے اور جانئے کہ آپ کے کیا ادھیکار ہے آج انمیریٹ کپل کو کئی ادھیکار ملے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ان ادھیکاروں کے بارے میں جانتے نہیں جیسے ہوتل میں کسی انمیریٹ کپل کا ایک روم میں رکنا گناہ نہیں ہے ایسے میں یدی پولیس آپ سے پوچھتاچ کرے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود کو ملے ادھیکاروں کے تحت پولیس سے بات کر سکتے ہیں ہوتل ایسوسیشن آف انڈیا کے مطابق ایسا کوئی بھی لاؤ نہیں ہے جو بالک یو اپ یوتی کو کسی ہوتل میں ایک کمرے میں ٹھہرنے سے روکے دونوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا جروری ہے کوئی شنکہ ہونے پر پولیس پوچھتاچ کر سکتی ہے لیکن ایسے میں گرفتار کرنے کا ادھیکار پولیس کو نہیں ہے سروجنک جگہوں پر اشلیل حرکت کرنا گیر کانونی ہے پبلک پلیس پر ایسا کرتے پائے جانے پر کاملی کروائی ہو سکتی ہے بھارتی کانون کے مطابق کوئی بھی بالک اپنی مرجی سے ہوتل میں ٹھہر سکتا ہے بھارتی ویسکتہ ادھینیم انڈیا ایڈلٹ ایکٹ کے مطابق 18 سال کی لڑکی اور 21 سال کے لڑکے کو اپنی مرجی سے سمبند بنانے اور شادی کرنے کا ادھیکار ہے بالک یو اک یوتی کسی بھی ہوتل میں روم بھی بک کر سکتے ہیں انہیں اپنا آئی ڈی پروف جمع کرنا ہوگا آئی ڈی پروف دینے کے بعد کوئی ہوتل سنچالک روم بک کرنے سے منع نہیں کر سکتا ایسے میں یادی پولیس چھاپا مارتی ہے تو پولیس کو کچھ یو اک یوتی اپنے رشتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں آئیڈنٹیٹی پروف دکھا سکتے ہیں یا پھر پریجنوں سے بات کروا سکتے ہیں ایسے معاملوں میں پولیس ایمورال ٹرافک ایکٹ کے تحت کروائی کرتی ہے انہیتک گت ویڈیو کو روکنے کے لیے اس ایکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یادی کسی یو اک یوتی کا آپس میں سمبند ہے اور اس کی جنکاری ان کے گھر میں بھی ہے تو پولیس ان پر کوئی کروائی نہیں کر سکتی کئی ہوتل میں روم اس لیے نہیں دی جاتے کیونکہ انہیں پولیس ایکسن کا ڈر ہوتا ہے اسثانی پرشاشن بھی انہیتک گت ویڈیو کو روکنے کے لیے ایسے دیشہ نیو دیش سمیہ سمیہ پر دیتے رہتے ہیں لیکن جن یو اک یوتیوں کے سمبند صحیح ہیں اور ان کے جنکاری پریجنوں کو بھی ہے تو آپ پریجنوں سے پولیس کی بات کروا سکتے ہیں اور ہوتل میں بہت آرام سے ٹھہر بھی سکتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہوٹا ہے کہ جو کپل ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کو تو پتا نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ پرین پر سنگ چل رہا ہے تو پھر ہم کس پرکار سے ہوتل میں روک سکتے ہیں یدی ہمیں کوئی ضرورت پر ہی گیا روکنے کی دیکھیں جو ہمارا لوہ ہے انڈین ایڈلٹ ایکٹ جو ہے اس کے مطابق آپ دونوں یدی ویسک ہے تو ہوتل میں آپ روک سکتے ہو لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر کئی لوگ وشہ ورطے میں سنلپ تو ہوتے ہیں تو وہ ہوتل میں کم نبک کراتے ہیں اور جو مہلائیں جاتی ہیں وہ مہلائیں ان کا وہ ویوسائی ہوتا ہے وہ ویوسائی طریقے سے وہ سیکس وال ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتی ہیں تو ایسے میں پولیس ان گتیویدیو کو روکنے کے لئے ریڈ کرتی ہیں ان کو تھانے میں لے کر کے آتی ہے جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو اس میں وہ سنشت کرنا چاہتی ہے کہ کہیں آپ جو روکے ہوئے ہیں آپ جو ایک قبل کے روک میں دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ کسی بھی طریقہ پیڈ سیکس وال ایکٹیوٹیز یا کچھ ایسا کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہا ہے اس کو انشور کرنے کے لئے پولیس کہہ سکتی ہے کہ آپ کسی بھی پریچت سے بات کروائیں جو یہ کنفرم کر سکے کہ آپ دونوں کو پریجن جانتے ہیں اور آپ کسی بھی پرکار کے ایمورل ایکٹیوٹیز کے اندر یا کوئی ٹرافیکنگ یا پھر سیکسول ایکٹیوٹیز کے اندر یا کوئی پرسٹیٹیوشن میں انوالو ہو کر کہ آپ نے ہوتل روم کو نہیں بک کر آیا ہے تو کپل بھی جا کر کے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ادھکاروں کے بارے میں پوری طرح سے سجگ ہونے کی اوشکتہ ہے بہت بہت دھرنیوات بہت دھرنیوات